نمسکار کسان بھائیوں میں ہوں روی چودری اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو ایک طرح سے ریویو مان لیجئے میں سی فرگیوشن 1035 ڈی آئی گول سیپ کا کریں گے اس میں آپ کو میں کمپلیٹ ریویو کروں گا اور ساتھ میں اس کی کچھ کمیہ بھی بتاؤں گا اور اس میں جو ہم نے ابھی یہ ٹیکٹر ماتر 10 گھنٹے چلا ہے اور اس میں جو جو سامانہ الگ سے لگائے ہیں ان کے بھی میں جان کری دیں گو اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ اے سی ویڈیو میں اول آتا رہوں تو سب سے پہلے اس کے فرنٹ سے بات کرتے ہیں تو اس میں کمپنی کے دوارہ 65 کلو کا ہیوی بمپر دیا ہوا ہے کمپنی فٹ ایڈی آتا ہے یہ یہ دیکھیں اور یہ توئنگ ہک دیا ہوا ہے یہ 65 کلو کا بمپر دیا ہوا ہے اب فرنٹ سے بات کریں تو یہ ہیلو جن بلب کے ساتھ ہیڈ لائٹ دی ہوئی ہے اور آگے ائر انٹیک کے لیے بڑی اجالی دی ہوئی ہے یہ میسی فرگوشن کا لوگو ہے اور جیسا کہ آپ سب کو پتائیے راستان کا بہت ہی فیمس ٹیکٹر ہے بہت ہی پرانے ٹائم سے اس ٹیکٹر کو کسان بھائی کام میں لیتے آ رہے ہیں اب اس کے ایکسل کی بات کریں تو جیسے اس کو ڈبل کیچی بولتے ہیں الگ الگ جگہ یا ڈبل پٹوں والی جو اس میں پیچھے سے سپورٹ دی ہوئے ہیں یہ کیچی دی ہوئی اس میں اور اس کی سٹیرنگ کی بات کریں تو اس میں مینوال سٹیرنگ دی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے انجن کی تو اس میں سمسن کمپنی کا تھری سلینڈ انجن دیا ہوا ہے کس طرف دکھا دیتا ہوں میں آپ کو ٹی تھری اے ایس تین سو چوئیس ایف ون ون ڈیزل انجن سمسن کمپنی کا میڈ ان انڈیا انجن دیا ہوا ہے اب اس کے پمپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت کمپنی کا ان لائن پمپ دیا ہوا ہے جس کی ڈیزل خپت بہت ہی کم ہوتی ہے اگر اس کی ایچ پی کی بات کریں تو یہ 35 ایچ پی کی سرینی میں یہ ٹریکٹر آتا ہے اور ادھر یہ ایلمونیوم کا ریڈیٹر دیا ہوا ہے جس کی لائف جیسے پہلے وہ جو لوہے والے ریڈیٹر آتے ہیں ان سے ادھک ہوتی ہے اور پہلے سے اس میں بڑا فین دیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں ادھر یہ اوئل گیز دیا ہوا ہے یہ اوئل فیلٹر آتا ہے اب اس کے آگے بات کرتے ہیں تو یہ وارٹر سپریٹر دیا ہوا ہے اگر ٹنکی میں گلتی سے پانی چلا جاتا ہے یا موہسر بن جاتا ہے تو وہ پانی اس میں اکٹا ہو جاتا ہے یہاں دونوں ڈیزل فیلٹر دیئے ہوئے ہیں اب اس کی کلچ کی بات کریں تو اس میں شنگل اور ڈرائی کلچ ہے جو دو سو اسی ایم ایم کی اس میں کلچ دی ہوئی ہے اور یہ کلچ پیڈل ہے اور یہ جیسا کہ نیچے پائیدان میں آتا ہے اور یہ بیٹری یہاں دی ہوئی اندر کی طرف اب کئی کسان بھائیوں کی یہ سکایت رہتی ہے کہ اس کی بیٹری سائیڈ میں دی جائے اب کمپنی جیسے انجنیور نے اپنے حساب سے ڈیزائن کر کے یہاں کچھ ریجن سے ہی دی ہوگی اگر اس ایسیڈ سے جیسے یہاں سے کلر فیڈ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو جیسے کوئی بھی اس ٹائپ کی ٹیوب ہو وہ اس کے نیچے لگاتے تاکہ وہ ایسیڈ نیچے نہیں جائے اور یہاں سے کلر خراب نہیں ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے گیر کی تو اس میں چھے پھورورڈ اور دو ریورس گیر کے ساتھ آتا ہے یہ گیر کے لیور دیکھ سکتے آپ یہ ہائی لوکا کی اور یہ مین گیر لیور ہے اب بات کرتے ہیں اس کے پی ٹیو کی ٹیکٹر کے پندرہ سو آر پی ایم پہ پانسو چاریس چکر آتے ہیں اس کے پی ٹیو کے اور اب اس کی ہائیڈرولک کی بات کرتے ہیں کمپلیٹ پہلے ہائیڈرولک کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں گیارہ سو کیجی کی ہائیڈرولک آتی ہے اور وہ مارک ون ہائیڈرولک کے ساتھ آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹوپ لنگ کے لیے دیا ہوا ہے سنگل سینسنگ پوائنٹ ہے اور اس کی ادھر سے بات کرتے ہیں اس کے کنٹرول کی تو یہ پی سی اور یہ ڈی سی لیور پوزیشن کنٹرول ڈرافٹ کنٹرول ان سے گھرائی نینتریت کی جاتی ہے اپنی کسی گھرائی پہ کوئی بھی ایمپلیمنٹ چلانا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے ٹائر سائز کی تو اس میں چھ سوڑا کے اگلے ٹائر دیئے ہوئے ہیں اور پچھلے ٹائر بارہ چار اٹھائیس کے پچھلے ٹائر دیئے ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے بریکس کی تو اس میں ڈرائی ڈس بریک دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مضبوط پیچھے کا ایکسل دیا ہوا ہے اور یہ بریک ایر جیسٹ یہاں سے ہوتے ہیں ایر جیسٹ اور آگے سے بھی ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے ڈیس بورڈ کی تو سب سے پہلے ادھر کے کنٹرول دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ بارہ وولٹ کا چارجنگ کا سوکٹ دیا ہوا ہے اور یہ فیوج بوکس آتا ہے یہ انڈیگیٹروں کے لیے آتا ہے لیفٹ رائٹ کے انڈیگیٹروں کے لیے اور یہ چاروں انڈیگیٹری سے ساتھ جلتے ہیں اور یہ فرنٹ ہیڈ لائٹ کا ہے اور یہ یہ نون ایر جسٹیبل سیٹ آتی ہے اور یہ دیکھیں کچھ اس پر کار کی یہ الگ سے لگوا رکھی ہے یہ سیٹ کور ہے یہ سب ان کے بارے میں جان کر دوں گا آپ کو اور بہت ہی کمفرٹیبل سیٹ ہے یہ اب اس کی سٹیرنگ کی بات کریں تو بہت ہی بڑی گریپ کے ساتھ اس کی سٹیرنگ دی ہوئی ہے یہ میسی فرگیوسن کا لوگو دیا ہوا ہے اس کے میٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے آر پی ایم کا دیا ہوا ہے یہاں ہاورس جو ہوتے ہیں اور یہ ڈیزل کے لیے دیا ہوا ہے اور یہ ادھر ٹائم پریچر کا دیا ہوا ہے اور ادھر بات کریں تو یہ پری کلینر اور یہ بڑے میرر کے ساتھ آتا ہے اب ادھر کے فیچرز کی بات کریں تو اس کی کی دکھا دیتا ہوں ایک بار آپ کو یہ کچھ سب کو بتایا اس پرکار کی یہ کی دی ہوئی ہے اور یہ ہورن کا سویچ ہے اور یہ ادھر کچھ ٹیکٹر کے بارے میں انفورمیشن دی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے ڈیزل ٹینک کی پیسٹی کی تو اس میں سہتالیس لیٹر کا اس کا ڈیزل ٹینک دیا ہوا ہے اور اگر انجن اوئل کی بات کریں تو سات پوائنٹ پان لیٹر اس میں انجن اوئل ڈالتا ہے اور ٹرانسمیشن اوئل کی بات کریں تو اس میں اٹھائیس لیٹر ٹرانسمیشن اوئل ڈالتا ہے اور ائر کلینر اس میں تھری سٹیج اوئل بار ٹائپ ائر کلینر دیا ہوا ہے جس میں جیرو پوائنٹ فائب لٹر اوائل ڈالتا ہے اور یہ ادھر کولینڈ کے لئے دیا ہوا ہے اس میں یہ دیکھئے میکس پھر یہ سرویس ریفل اور منیمم یہ بہت کم ہو جاتا ہے اور یہاں ایک صحیح سائز پہ رہتا ہے تو یہ کولینڈ دیکھنے کے لئے کہ ریڈیٹر میں کولینڈ کم ہوا یا صحیح ہے اور یہ ادھر الٹینیٹر دیا ہوا ہے اور یہ اس کے اوپر پلاسٹک کا کور دیا ہوا ہے اب لگ بگ میں نے جو مین مین چیز تھی اب اس کی کچھ لمبائی ماب کے بارے میں اور بھار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر اس کی کل لمبائی کی بات کرے تو اکتی سو بیس ایم ایم کی پچھے سے آگے تھا اس کی لمبائی ہے اگر اس کی چوڑائی کی بات کرے تو سوڑا سو پی چتر ایم ایم کی اس کی چوڑائی ہے اگر کل اونچائی کی بات کرے تو اکتی سو پچھے سی ایم ایم کی اس کی کل اونچائی ہے اور گراؤنڈ کلرینڈ کی بات کرے تو تین سو چالیس ایم ایم اس کا گراؤنڈ کیل رینز ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کل باہر ہے اس کا سترہ سو تیرہ کیجگہ اس کا کمپلیٹ ٹریکٹر کا باہر ہے اب اس کی مین مین کمیوں کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلی کمی پہ آ جاتے ہیں یہ کمی ہے اور یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کپڑا لگا ہوا ہے اور یہ ٹیپ لگی ہوئی ہے سب سے پہلے تو یہاں سے ماتر کچھ گھنٹے میں چلتے ہیں یہاں سے کلر اترنا شروع ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ ہلتا ہے تو اگر کوئی کمپنی سے ویڈیو دیکھے تو اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے کمپنی کو یہاں کچھ ربڑ کا جیسے یہ سٹیرنگ پہ ہیں اس پرکار کا کچھ دینا چاہیے جیسے چوکور گونا ٹیکٹروں میں آتا ہے اور اس کے ہلنے کی سمجھ سے کم ہونی چاہیے دوسری بات یہاں سے یہ ٹوٹ جاتا ہے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر کمپنی سے کوئی دیکھتا ہے تو اس کا کچھ سولیوشن کرے یا تو یہ ہیوی دے دے اب اس کے کوئی زیادہ پیسے تو لگتے نہیں ہے کوئی زیادہ ماترہ میں اس کے پیسے لگتے ہیں تھوڑی سی ہیوی پتی دے دے تو یہ ٹوٹے گا نہیں اب بات کرتے ہیں اس کی دوسری کمی کی تو اس بیٹری اس کو کسی الگ سے پلاسٹک کے بوکس میں دینا چاہیے تاکہ اس کا ایسیڈ نیچے گر کے کلر خراب نہ ہو اس پہ دھیان دینا چاہیے کمپنی کو اب بات کرتے ہیں اس کی تیسری کمی کی زیادہ بڑی کمی ہے نہیں چھوٹی چھوٹی کمی ہے یہاں آگے ریڈیٹر کے آگے یہ جالی دی جاتی ہے تاکہ یہ ریڈیٹر پہ ڈائریکٹ کچھرانے جائے اور اس جالی پہ رک جائے اب اس جالی کو تو کھول لیتے ہیں لیکن اس کو نکالنے کے لیے یہ پورا بونٹ کھولنا پڑتا ہے تو اس کو اسی ساپ سے ڈیجائن کیا جائے کہ اس جالی کو کھولتی یہ جالی آسانی سے باہر آ جائے اب بات کرتے ہیں کئی بھائی کمنٹ کریں گے جو بھی اس میں یہ الگ سے ہود لگا ہوا ہے یہ مرگاٹو کے اوپر جیسے اپنے انزاستانی باسمیں فنٹے بولتے ہیں لکڑی کے جو بھی لکڑ کے یہ لگے ہوئے ہیں اس پیکر اب سب سے پہلے ان کی بات کرتے ہیں تو یہ لگوانے بہت ضروری ہے اگر کمپنی یہاں تھوڑے دنوں میں مرگاٹو پہ سکریچ ہونے لگ جاتے ہیں تو یہ لگ بگ پندرہ سو دو جار میں مل جاتے ہیں آپ کو کئی بھی جو بھی آپ کی کھاتی کی ہو آپ بنوا سکتے ہو نیئر بائی اگر اس میوجک سسٹم کی بات کریں تو دو دو ادھر اسپیکر ہے دو ادھر اسپیکر ہے چار اسپیکر اور اس کی پلیسمنٹ بتا دیتا ہوں میں آپ کو بہت ہی بڑیا جگہ ہے یہ اس کے اندر یہ اوپر کپڑا لگایا ہو ہے اور اندر اس کا کمپلیٹ بوکس ہے یہ دیکھیں یہاں سے لگوائے راجیس ریڈیو بونگی کا یہ میوجک سسٹم ہے لگوائے پانچ سہ جار روپے کا میوجک سسٹم ہے یہ اب بات کرتے ہیں اور چیز یہ لگوانے جر رہی ہے دھوڑ مٹی جا کریے اندر خراب ہونے لگ جاتے ہیں اس ٹیرنگ کے تو یہ کمپنی میں بھی مل جائیں گے اور باہر بھی مل جائیں گے میرے چینل پر ویڈیو بھی پڑی ہے ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں پرائز اور سب بتا رکھا ہے تیسری چیز ان کے اوپر لگانا چاہیے ابھی تک میں نے لگایا نہیں ٹیوب یا کچھ ٹیوب لگا دینی چاہیے ان پر تاکہ یہ صحیح سے گریپ رہتی ہے ان پر اور یہاں بھی لگا دینا چاہیے تیسری شیٹ کور سب سے امپورٹینٹ ہے یہ دیکھیں یہ دو سو ڈائی سو روپے کہ کہیں سے بھی آپ کو شیٹ کور مل جائیں گے باہر تیسے نہ کہ یہ کچھ شیٹ کور لگائے ہوئے ہیں یہ ہی تھی کچھ ایسیری مین مین یہ ہی ضروری ہے اور کچھ زیادہ ضروری نہیں ہے تو ویڈیو کسی لگی آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیو